بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کو برپور طریقے سے انڈیائی کر رہے ہوں گے آج جو میں ٹاپک آپ کے لئے لائے ہوں وہ ہے سیلز آف گوڈز ایک انیس سو تیس کا چپٹر نمبر سیون اور یہ چپٹر نمبر سیون جو ہے یہ محسلیں انیس کو ڈیل کرتا ہے سوری اور اس کی جو ریلونٹ سیکشنز ہیں وہ سکسٹی سٹو سے لے کر سسٹی فور اے تاکھیں سوری تو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں گی یہ جو میرا چینل لیپ ٹیٹ فار جیسٹس کائنلی آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میرا حوصلہ بڑھتا ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن نمبر ہے آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میرے ہر نئی آنے وال ویڈیو آپ کو ان ٹائم ملتی رہے گی تو دوستو آتے ہیں ٹاپک کے اوپر سیکشن ہے وہ سکسٹی ٹو ہے اب سکسٹی ٹو جی سیکشن ہے یہ ہے ایکسکلوشن آف امپلائی ٹرم اینڈ کنڈیشن تو ان سے مطالق میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب دو پریکین سیلر اور بائیر مل بیٹھ کر کسی مال کے خرید و فروت کا آپس میں معایدہ تیہ کرتی ہیں اور معایدے کو پرفام کرنے کے لیے اس کو افاق کرنے کے لیے اس کی اوپر عمل درامت کرنے کے لیے کچھ ٹرمز وہ آپس میں سیٹل کرتے ہیں کچھ وعدے یا برینٹیز جو ہیں وہ آپس میں سیٹل کرتے ہیں اب یہ جو ٹرمز جو آپس میں سیٹل کرتے ہیں وہ معایدے کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے اس معایدے کے اندر ایک ضروری انگریڈینٹس کے طور پر کام کرتے ہیں اور وعدے جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ ملیک ہوتے ہیں اب کوئی فریق جب کسی کنڈیشن کے وائلیشن کرتا ہے تو اس سے معایدہ منسوخ ہو جاتا ہے وہ وائل ہو جاتا ہے اور دوسری چیز اور جب کسی ورنٹی یا کسی وعدے کی وائلیشن کرتا ہے کوئی فریق تو وہ معایدہ جو ہوتا ہے وہ منسوخ نہیں ہوتا بلکہ متاثرہ فریق جو ہوتا ہے ورنٹی جس کے خلاف وہ جس کی وائلیشن کی گئی ہے ورنٹی کی جب وائلیشن کی جاتی ہے اور جو اس کا متاثرہ فریق ہوتا ہے وہ دوسرے کے خلاف عدالت میں جا کر وہ ڈیمیجز جو ہے وہ کلیم کر سکتا ہے اب اس کے اندر انہوں نے سیکشن سیکسٹی ٹو کی تحت انہوں نے ایک اصول وضع کیا ہے اور وہ اصول یہ ہے کہ جب معاملات آپس میں سیلر اور بائر کے بگڑ جائیں اور وہ معایدہ توڑنا نہ چاہیں اس میں کسی کنڈیشن کے وائلیشن ہو جاتی ہے یا کسی ورنٹی کے وائلیشن ہو جاتی ہے تو ان کے لئے ضروری ہے کہ وہ آپس میں مل پھر سے مل بیٹھیں اور اس معایدے کو ری ٹیلر کریں اس میں وہ چیزیں کو ری ایڈجسٹ کریں شرائط کو ری ایڈجسٹ کریں اس میں کسی شرط کو نکالیں کسی کو ایڈ کریں اور کوئی ایسا معایدہ ترتیب نہیں جو دونوں کے لئے پھر قابل پابندی ہو جو رسول مات کی مطابق ہو طریقہ کار کے مطابق ہو تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو معایدہ جب مسال کے طور پر معایدہ تیع ہو گیا سیلر اور بائر کے درمیان کسی مال کے خرید و فروت کا اور جو مال ہے مال آپ تھی کانٹریکٹ ہے سبجیکٹ میٹر ہے یا مال ہے جس کا معایدہ ہوا خرید و فروت کا اس کی ملکیت اگر متنازہ ہو اور فریقین کے درمیان کوئی جھگڑا پیدا ہو جائے تو اس کو مل بیٹھ کے معایدے کو تیع کیا جا سکتا ہے جب کوئی مال جو ہے اس کو بزریہ ڈسکرپشن بھیجنے کا بائر نے سیلر کو کہا ہو اور سیلر نے اس کی ڈسکرپشن کے مطابق وہ مال نہ بھیجاؤ اور فریقین کے درمیان کوئی تنازہ پیدا ہو گیا تو وہ مل بیٹھ کے اس کو تیع کر سکتی ہیں یا اگر باہر جو ہے وہ مال اگر موقع پر جا کر خریدنا چاہتے تو اس کو اپنا آنکھیں گھلی رکھنی ہے ذہن کو حاضر رکھنا ہے اپنے کانوں کو بھی کھلا رکھنا ہے اور طریقہ کار کے مطابق وہ مال کو چیک کر کے دیکھ کر اس کو خریدنا ہے جب وہ سیلر کہہ دے کہ بھائی یہ میرے پاس مال پڑھا ہے خود دیکھو پسند کرو نا کی بنیاد پر میں اس کو بیچنا چاہتا ہوں تو پھر ادھر وہ جو ان کے درمیان موعدہ تیع پاتا ہے اس کے درمیان اگر کوئی تنازہ ہوتے تو مل بیٹھ کے اس کو تیع کر سکتے ہیں اگر جب فریقین کے درمیان کوئی موعدہ تیع پا گیا کسی مال کے خرید اور مال کا یہ جو موعدہ ہے سیلر نے سیمپل دکھا کر یا یہ جو سیل بائی سیمپل ہے یعنی کہ نمونہ دکھا کر مال کا موعدہ کیا گیا اور نمونہ کسی اور چیز کا دکھایا گیا مال کچھ ہو رہے نمونہ اچھا ہے مال گھٹ گیا ہے اور فریقین کے درمیان سیلر اور بار کے درمیان کچھ تنازہ پیدا ہو گیا تو یہ سیکشن کہتی ہے کہ وہ آپس میں مل بیٹھ کر ایسا کو موعدہ تیع کر لیں کہ اگر وہ موعدہ منسوخ نہیں کرنا چاہتے قیمت کو کوئی اس میں اونچ نیچ کرنا چاہتے ہیں قیمت کا کوئی اوپر نیچے کرنا چاہتے ہیں یا اس کے اندر کسی واضح کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں یا کسی شرط کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو مل بیٹھ کر وہ آپس میں سمجھوتا کر لیں اور وہ شرائط تیع کر لیں جو دونوں فریقین کے لیے قابل پبندی ہوں یعنی دونوں فریقین کو اس کو مان لیں اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ سپیسیفک گوڈز ان ڈیلیوریبل سٹیٹ جب انہوں نے کہا جی کہ فریقین کے درمیان کوئی ایسا معایدہ تیپ آ گیا تو اس کے اندر کوئی سپیسیفک گوڈز ہے اور وہ گوڈز جو ہے وہ بالکل تیاری کی حالت میں پڑا ہوئے اس کے اندر کوئی دیگر شرط نہیں ہے اور اس مال کو اب اس کے ڈیلیوری باقی ہے تو اس ڈیلیوری سے پہلے اگر فریقین کے درمیان کوئی وہ تیپ پا جاتا ہے تنازہ تیہ ہو جاتا ہے تنازہ اکشیت ہے تو پھر وہ مل بیٹھ کے اس تنازے کو حل کر سکتی ہیں اور معایدے کو پرفام کر سکتی ہیں یا کوئی سپیسیفک گوڈز ہے وہ دل کو لوالہی کی حالت میں تیار پڑا ہوئے اور فریقین کے درمیان کوئی تنازہ پیدا ہو جاتا ہے اور سیلر جو ہے وہ دینا چاہتا ہے اور باہر بعض اوقات اٹھانا نہیں چاہتا اس میں کہتا ہے یار یہ وہ چیز نہیں ہے کوئی تنازہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر مل بیٹھ کے کوئی ایسا معایدہ تیہ کرنے آپ اس میں سمجھوتا کرنے کہ جو دونوں کے لئے قابل پابندی ہو یا جب کسی معایدے کے اندر معایدہ تیہ پا جاتا ہے اور اس کے اندر ابھی قیمت کے ڈیٹرمنیشن بکایا ہے قیمت کا تائین ہونا اس مال کا بکایا ہے یا اس کو نابطول کرنا بکایا ہے یا اس کی پمائش یا وزن کرنا بکایا ہے تو پھر ضروری یہ ہے کہ پہلے ان چیزوں کو قیمت کا تائین کیا جائے نابطول پوری کی جائے وہ طریقہ کار جو ہے اس کو پورا کیا جائے اور اس کے بعد اگر کوئی تنازہ پیدا ہوتا ہے درمیان میں فریقین کے درمیان سیلر اور بائے کے درمیان وہ مل بیٹھ کے اس معایدے کو وہ تیہ کر سکتے ہیں وہ ڈیلیوری کو تیہ کر سکتے ہیں کہ ڈیلیوری کیسے دیں گے یا کیسے ہوگا یا جو بھی ان کے درمیان ہوتا ہے وہ مل بیٹھ کے کسی رواج کے مطابق اپنے معایدے کو تیہ کر سکتی ہیں اور یا ایسا کوئی معایدہ ان کے درمیان تیہ پا جاتا ہے کہ جس میں اپروپریئٹ کیا جاتا ہے یعنی سیلر جو ہے اپنا بائر جو ہے اس نے وہ ڈسکریپشن دی اور وہ مال اس کے پاس آلڑی تیار تھا اور اس کے درمیان کوئی تنازہ پیدا ہو گیا تو پھر وہ وہ مل بیٹھ کے اس کو تنازہ کو حل کر سکتی ہیں یا کوئی ایسا مال جو سیلر اور بائر کے درمیان کسی عہدے معایدہ کے معایدہ وجود میں آتا ہے کہ جس کے تحت مال جو ہے وہ بائر کی منظوری یا اس کی واپسی کی شرط کے ساتھ بھیجا جاتا ہے یا بھیجنا منظور ہوتا ہے تو اس کے اوپر کوئی تنازہ پیدا ہوتا ہے یا ڈیلیوری کے بعد تنازہ پیدا ہوتا ہے تو پھر وہ فریقین آپس میں مل بیٹھ کر کوئی ایسا سمجھوتا تاہ کر لیں جس سے معایدہ بھی نہ ٹوٹے اور ان کے درمیان جو رائٹس اور جو لائیبیلیٹیز وہ بھی پوری ہو جائیں اور معایدے کے تحت وہ پابندی ہو جائیں تو یہ جو کام کرنا ہوتا ہے جب فریقین مل بیٹھ کر تانون کے مطابق جو معایدے کو ری شفل کرتے ہیں یا اس کو ری سیٹل کرتے ہیں اس کے کنڈیشن کو ٹرانز اینڈ کنڈیشن کو وہ دیکھتے ہیں اس کے اندر امینڈمنٹ کرتے ہیں یا ان کو تبدیل یا کام یا زیادہ کرتے ہیں تو اور وہ ایسا کرنے کے بعد کوئی معایدہ ترتیب دیتے ہیں تو پھر ایسا معایدہ ہونا چاہیے کہ جو رواد کی مطابق ہو یا قانون کے مطابق ہو یا پھر ایسا معایدہ ہو جو دونوں فریقین کے لیے قابل پابندی ہو اور دونوں فریقین اس کے اوپر رازی برداؤں تو یہ یہ جو اصول ہے یہ سیکشن سیکشٹی ٹو آپ سیلز آب گوڈ ایٹ کے اندر انہوں نے بیان کیا ہے اب اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن سیکشٹی تری اب سیکشن سیکشٹی تری کہتی ہے کہ ریزنیبل ٹائم ایک قویسچن افیکٹ اب جب دو فریقین کے درمیان سیلر اور بائیر کے درمیان کوئی معایدہ تیپ آ گیا مناسب ٹائم ہے اور اس کے اوپر کچھ تنازہ پیدا ہو گیا یعنی کہ بائیر نے یہ کہہ کر مال مسترد کر دیا کہ تم نے یہ مال مجھے ان ٹائم نہیں بھیجا یا تم نے مجھے یہ جتنا ٹائم میں نے تمہیں دیا اس ٹائم کے اندر نہیں بھیجا تو اس کے اندر کچھ تنازہ پیدا ہو جائے وہ معاملات عدالت تک چلے جائیں تو پھر عدالت کے لیے ضروری ہے کہ وہ مناسب ٹائم کا تعین کرنے کے لیے پھر وہ جو حالات و واقعات ہوتے ہیں اس معایدے اس کے یا جو حقائق ہوتے ہیں ان کی روشنی میں یہ جو ریزن ایبل ٹائم ہے اس کو ڈیٹرمن کرے گی تو دوستو اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن سیکسٹی فور اب یہ سیکسٹی فور ہے یہ ڈیل کرتی ہے آکشن سیل کو اب آکشن سیل کیا چیز ہوتی ہے اب آکشن سیل جو ہوتی ہے یہ بھی ایک قسم کا معایدہ بے ہی ہوتا ہے یہ سیلز کا ہی معایدہ ہوتا ہے اس کو طریقہ جو ہے تھوڑا سا ڈیفرینٹ ہوتا ہے اب اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب کوئی بے یا کوئی سیل ایگریمنٹ جو ہے وہ آکشن کے ذریعے ترتیب و تشکیل پانا ضروری ہو تو وہ بے جو ہے اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہوتی وہ آکشن اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہوتی جب تک کہ وہ جو آکشنیر جو ہوتا ہے وہ کسی رسم و رواج یا جو طریقہ اس آکشن کو ختم کرنے کا ہے وہ استعمال نہیں کر دیتا اور جب تک وہ اس بے کو ختم کرنے کا طریقہ استعمال نہیں کرتا یا اس کو وہ ختم کرنے کا اعلان نہیں کرتا تو اس وقت تک بولی دھہندہ جو ہوتا ہے یا بیڈر جو ہوتا ہے یا جو اس کے اندر بولی دینے والا ہوتا ہے یا مشتری جس کو آپ کہہ سکتے ہیں یا بائر جس کو کہہ سکتے ہیں وہ اپنی بولی باپس لے سکتا ہے اور نیلام جو آکشنیر ہے اس سے اور جب تک یہ بندہ اپنا آکشنیر جو ہے یہ کسی بات اس کے بعد کا ڈیٹرمن نہیں کر دیتا تاکہ یہ بولی ابھی ختم ہو گئی ہے تو اس وقت تک بولی جو ہے ایک جو ہے وہ آفری رہتی ہے وہ قبول بھی ہو سکتی ہے ریجیکٹ بھی ہو سکتی ہے منسوق بھی ہو سکتی ہے اس میں یہ ہے کہ یہ جو بیڈر جو ہوتا ہے اپنے پیشکش یا اپنی آفر اس وقت تک باپس لے سکتا ہے جب تک کہ یہ جو آکشنیر ہوتا ہے یہ بولی کو وہ ختم نہیں کر دیتا کسی یا اس کی بولی کے ختم ہونے کا اعلان نہیں کر دیتا اب یہ جو یہ جو آکشنیر ہوتا ہے یہ زیادہ بولی نگانے والے کو مال دے سکتا ہے اگر اس مال کی یا اس کی کوئی مخصوص قیمت اس نے مقرر نہیں کی ہے اور یہ آکشنیر ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ جس دن اس کا اشتہار دیا گیا ہے یا اس کو پروکلیم کیا گیا ہے اسی دن مقرر کی جائے یا اسی دن کانڈکٹ کی جائے یہ کسی اور دن بھی ہو سکتی ہے یہ جو پروکلیمیشن ہوتی ہے یا اس کا اشتہار ہوتا ہے یہ تو صرف لوگوں کی جو بائرز ہوتے ہیں ان کی توجہ کو مبزول کروانے کے لئے ہوتا ہے اور اس کے اندر شرط یہ ہے کہ اگر مال جو ہے وہ الگ الگ حصوں میں بٹا ہوا ہے تو ہر ایک مال جتنا بھی مال ہوگا اس کی الگ الگ بولی دی جائے گی اور اس کے اندر بیڈنگ ہوگی اور عام طور پر یہ اصول ہے شرط میں دوسرا شرط یہ ہے کہ یہ جو بندہ سیلر ہوتا ہے وہ یا اس کا کوئی بندہ یہ نیلامی کے اندر یا آکشن کے اندر وہ حصہ نہیں لے سکتا اور اگر وہ حصہ لینا چاہتا ہے تو پھر اس کو پرائر پرمیشن لینا پڑتی ہے اور اپنے رائٹس کو پریزرب کرنا پڑتا ہے اور اس کے لیے ضروری ہے آکشنیئر کے لیے ضروری ہے کہ اگر وہ ایسی پریزربیشن کے بغیر اگر سیلر جان بوجھ کر اس کے اندر وہ بیڈنگ کرتا ہے تو اس کی بیڈ کو ریجیکٹ کر دی اور تو ایسا سمجھا اگر مسال کے طور پر اس نے وہ پرائر نوٹس بھی نہیں دیا سیلر نے بولی کے اندر حصہ دینے کے لیے بیڈنگ کے اندر اور اس نے آکشنیئر اس کو منظور بھی کر لیا تو یہ سمجھا جائے گا باہر یہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ جو آکشن ہے یہ مبنی بردھوکہ ہے یہ بزریہ چیٹنگ کی گئی ہے اور اس کو وہ فراڈ بھی قرار دے سکتا ہے اور وہ صرف یہ کہہ سکتا ہے اور وہ یہ کہنے پر حق بجانم ہوتا ہے کہ یہ جو آکشن ہوئی ہے یہ ماز یہ صرف قیمت کو انکریز کرنے کے لیے ہوئی ہے اور وہ جو باہر ہے اس آکشن کو وہ وائیڈ بھی ڈیکلیر قرار دلوا سکتا ہے عدالت کے ذریعے سے اور اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن سکٹی فور اے اور اس کے اندر انہوں نے بات کیا ہے ان کانٹریکٹس اماؤنٹ اپ انکریزڈ اور ڈیکریزڈ جیفٹی ٹو بی ایڈڈ اڈڈڈ اس کے اندر یہ بات کی گئی ہے کہ جب فریقین کے درمیان آپس میں سیل کی یا کسی مال کی خرید افراد کا معایدہ پا جاتا ہے تو اس کے یا جو تو وہ مال باہر سے منگوانا مقصود ہو یا جس کے اوپر ایکسائز ڈیوٹی کا ہوتی ہو یا کوئی ڈیوٹی یا کوئی ٹیکس اس کے اوپر آئید ہوتا ہو تو اگر اس کے مال کی قیمت بڑھتی ہے تو ٹیکس کی رقم جو ہے وہ بڑھ جائے گی اگر اس میں مال کی قیمت کم ہوتی ہے تو پھر ٹیکس کی قیمت جو ہے وہ ریڈیوز ہو جائے گی تو اس میں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جہاں پر ٹیکس انفورز ہوتا ہے تو اس باہر کے لئے ضروری ہے کہ وہ اگر جہاں وہ مال کی قیمت ادا کرے گا جہاں وہ کرایا خرچہ جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کا اگر برداشت کرے گا دیگر وہ جو ڈاؤن کے اندر رکھنے کا برداشت کرے گا تو اس کے لئے ضروری ہے کہ یہ جو ٹیکس اس کے پراپرٹی کے اوپر امپوس ہو گیا جو اس نے پرچیز کی چاہے وہ کوئی بھی ٹیکس ہے تو یہ ٹیکس بھی اس کو دینا پڑے گا تو دوستو میں سمجھتا ہوں میرے آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا اگر آپ کو کلیر ہو گیا تو دوستو شیئر کریں اور میرے اس چینل کو لائک کریں اور اگر آپ کو کوئی کوئیسٹین ہے کوئی کوئیری ہے آپ مجھے کومنٹس بھی کر سکتے ہیں اور مجھے نئی ویڈیو کے آنے تک میں ہم لوگ اسے اجازت چاہوں گا بیشیگر اللہ اللہ حافظ